فائدہ پنچانے کے لیے ایک بار پھر باوال اٹھا ہوا ہے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پورا کیندری منتری اور کانگریس کے گھڑکاؤں سے سانسد راو اندر جی جی راو صاحب جیسے لنکھ سے باوال مچا ہے کہ راوٹ بارڈرا کو کافی فائدہ پہنچا گیا ہے آپ کیا مانتے ہیں کیا ان کو فائدہ پہنچا گیا ہریانہ گورنمنٹ کے طرف سے دیکھو یہ تو انکوائری اسٹیبلش کریں گے ہم اور آپ بطور میڈیا کے اس کو اسٹیبلش نہیں کر سکتے اس کے لیے اگر کوئی انڈیپینڈنٹ انکوائری کری جاتی ہے تو سی بی آئی کی انکوائر کی جیسے مانگ ہو رہی ہے سو بھارت سرکار یا پردیشک سرکار ایک کورٹ کے ہاتھ کے اندر مسئلہ ہے سو اگر کسی نے کوئی غلط کام کیا ہو اور انکوائری اس کو ثابت کرتی ہے کہ وہ دوشی ہے تو اس کو سزا ملنی چاہیے چہرابٹ بڑھ رہی ہے کوئی بھی ہو اس میں تو دیکھو میں یوں کہتا ہوں کہ گرگاؤں کا میں ایم پی ہوں ہمارے یہاں پہ پچھلے سی سات سال کے اندر اکیس ہزار اکڑ کا لینڈ یوز ہوا ہے چینج یعنی کہ اگری کلچر سے ہو کر کے یا وہ کمرشل بننا ہے یا ریزیڈنشل بننا ہے یا وہ کسی اور طور کے اوپر چینج کیا گیا ہے گرگاؤں کے لوگوں کے اندر عام یہ چرچائیں ہیں کہ اس گیارہ سو یا اکیس سو اکڑ کے اندر ہو سکتا ہے کچھ خاص نظریے سے کئی لوگوں نے فائدہ لیا ہو اس کو ثابت کرنے کے لیے یا ناکارنے کے لیے میں سمجھتا ہوں اوچت یہ ہوگا کہ یہ ساری جو ٹرانزیکشنز ہوئے ہیں اس کے بارے میں انڈیپینڈنڈ ایجنسی سے انکوائری ہو جس کے اندر اگر سرکار ہریانہ کی اوچت چاہتی ہے تو رابرٹ بارڈرہ کی بھی انکوائری کروا ہے میرے کو دیکھو ایسا لگتا ہے کہ رابرٹ بارڈرہ کیونکہ کسی اوچھ ویکتی کانگریس پارٹی کے اوچھ ویکتی کے ساتھ رشتے داری ستھاپت کیے ہیں اس لیے ان کو آئیسولیٹ کر کے اور پرسیگٹ کرنے کی بھی میرے کو لگتا ہے کہ بھاونائیں ہیں تو میں یوں کہوں گا کہ اگر رابرٹ بارڈرہ دوشی ہے تو اس کو دوشی ٹھہرائے جائے اگر دوشی نہیں ہے تو روزانہ میڈیا کے اندر اس کی بات چرچائیں کر کر کے اس کو دوشی کرانے کا کرکار یا کم از کم اس کو پرسیپشن یا دکھانے کا کہ رابرٹ بارڈرہ دوشی ہے اس طرح کا پریاس جو چل رہا ہے شاید اس لیے ہی چل رہا ہو کہ جب ہی بھی ہریانہ سرکار کی بھی کوئی سنکٹ آتا ہے تو رابرٹ بارڈرہ کا نام سامنے آجاتا ہے راب صاحب ایک چیز ہو رہا ہے ہریانہ گورنمنٹ کلینچر دے لے گئے اشوک کھیم کا جو آئی ایس آفیسر ہے باروار وہ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ کہنا کہیں ٹھیک نہیں ہوا جو بھی چیزیں سامنے آئے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ کیوں ایسا سرکار کیا بچانے کی کوشش کر رہے ہیں رابرٹ بارڈرہ کو دیکھو میں نے نہ فائل دیکھی ہے اور نہ ہریانہ سرکار کی منشاہ میں جانتا ہوں اس وشہ کے اندر تو میں یہی کہہ سکتا ہوں کیونکہ کوئی بھی دیش کے اندر کانون سے اوپر نہیں ہے اور اگر کوئی اس طرح کی باتیں ہیں کہ بھئی کسی کو دوشی قرار کیا جائے تو وہ اچھت نیایک انکوائری کے مادیم سے ہوا جا سکتا ہے نہ کی میڈیا کے مادیم سے لیکن آپ تیار ہیں کوئی بھی کاروائی کے لیے اگر پارٹی اس کو ان ڈسیپلین مانے گی کہ آپ باہر بات کر رہے ہیں پارٹی کے معاملوں کو لے کر کے سرکار کے معاملوں اپنی سرکار کے اوپر سوال اٹھا رہے ہیں میرا پہلا اور پرثم کرتاویا میری جنتہ کے پرتی ہے جن کو میں جن کی نمائندگی میں لوگ سوا کے اندر کر رہا تو جو بھی میں کہہ رہا ہوں اگر میری جنتہ کے ہت کے اندر جاتا ہوتا ہے تو میرا دل گبائی دیتا ہے کہ تیرے تو کوئی غلط کام نہیں کر رہا یہ تھے راو اندر جی صاحب جن کا صاحب طور سے کہنا ہے کہ گرگاؤں میں جتنے بھی جمینوں کی ڈیل ہوئی ہے ان سب کی انڈیپینڈنٹ جانچ ہونی چاہیے چاہے راوٹ بادرہ کا اماملہ کیوں نہ ہو کیمرمن جگ مہن کے ساتھ اشوک سنگل ڈلی آج تک